ہم سبھی کو شلوم بشم جشوہ مشیعہ میرا نام شاہ سلویس ہے اور میں آج ایک بات پھر سے جو سبت کا جو پیغام ہے اس کے دوسری ویڈیو ساری دوسری آوڈیو بنا رہی ہوں اور گو کہ یہ یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہوگی ویڈیو فارم میں لیکن آوڈیو میسج ہے بیسیکلی میں نے پچھلے جو سبت کا جو آوڈیو میں نے ریکارڈ کیا تھا اس میں میں نے تھوڑا بہت انٹرڈکشن دیا تھا کہ سبت جو ہے وہ ہفتے کا دن ہے اور اتوار کا دن نہیں ہے اور ہم پر جو ہے ابھی بھی اس کو منانا جو ہے وہ فرض ہے اور گو کہ میں نے پنشن نہیں کیا میرا آرٹیکل ہے اس کے اوپر ویب سائٹ پہ میں نے نصیحی صحبت ہفتے یا اتوار کا دن کے موضوع سے آرٹیکل کو پوست کیا ہے اور ہنین وقاس خان جی نے خداون کے دن کے نام سے آرٹیکل کو پوست کیا ہے میں نے بہت سی باتیں آرٹیکل میں بھی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں پیش کی ہیں اور جو میرے پچھلے جو میسج تھا سبت کے اوپر اس میں بھی بہت سی باتیں جو ہے وہ مجھے علم ہے کہ نہیں میں نے پوست کیا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ جیسے جیسے میں نئے اہتنامے کی سٹڈی کرواؤں گی یا آپ کی باتوں کو ہم ڈسکرس کرتے ہیں تو وہ تمام باتیں جو ہیں وہ زیر بحث ضرور ہوتی رہیں گی آج جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہا رہی تھی کہ سبت کا دن جو ہے وہ ایک عام میسیانی کی یہودی یا یہودی جو ہیں وہ کیسے مناتے ہیں جو کہ بہت زیادہ روایہ آتے ہیں اور یہودیوں کے تو دو بڑے فرقے ہیں لیکن یہ کہ میسیانی کی یہودیوں میں وہ میسیانی کی یہودی جو کہ جن کو میں پینٹیک آسٹر میسیانی کی یہودی بولتی ہوں یا پھر بیپٹس مسیانی کی ہودی بولتی ہوں کیونکہ ان کا جو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میری طرح جو ہے وہ فرق چھوڑ سے رہا ہے لیکن میں پھر بھی بہت زیادہ روایہت پسند ہوں اور باقی جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ روایہت پسند نہ ہوں تو ہر ایک کا جو ہے وہ منانے کا اپنا طریقہ ہے لیکن میں چونکہ رسم پسند ہوں روایہات کو پسند کرتی ہوں نہ صرف یہ بلکہ میں جب کلام مقدس میں روایہات کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جب روایہات کو اپنی زندگی میں جو ہے اپلائے کرتے ہیں تو وہ نہ صرف ہمیں خداوند کے کلام کو سمجھنے میں بہتر مدد دیتے ہیں بلکہ ساتھی میں جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ ہم اپنی جسمانی زندگی میں جب اس کو اپلائے کرتے ہیں روایہات کو جو ہے وہ قائم کرتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ساتھی میں جو ہے وہ ہم روحانی دنیا میں بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپن کر رہے ہیں یو نو جو اس کا جو مقصد جو ہے اس کے جو ہے وہ اپن کر رہے ہیں ایک اور بات جو بہت خاص بات ہے جو کہ میں بتانا چاہوں گی کہ جو یہودیوں کی روایہات اکثر گلا کیا جاتا ہے کہ یہودیوں کی روایہات ہیں تو کلام میں تو نہیں درجہ ہے تو ہم کیوں رکھیں ہم کیوں منایاں کلام یہودیوں کی جتنی بھی روایہات ہیں اس کا جو بیچ جو ہے وہ توریت ہی ہے میں آپ کو مثال دوں گی سمجھانے کے لئے اور امید ہے کہ اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی یو نو ہم آدم اور ہوا کے بارے بھی پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں کہ آدم اور ہوا نے جتا وہ گناہ کیا تھا اور ہوا کے بارے میں جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ اور آمین میں نے بھی جو ہے اس کی تشریح جو جب میں نے کی تھی اپنے جو پیدائش کے کتاب کا مطالعہ اس میں جس طرح سے میں نے تشریح کی اس میں میں نے منشن کیا تھا کہ عورت نے جو تھا وہ جب شیطان سامت نے اس سے کہا تھا کہ کیا یہ واقعی صحیح ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ باقی کسی درخ کا پھل تم نہ کھانا سو عورت نے جب اس کو جواب دیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ تم نہ تو اسے کھانا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے سو اگر آپ تھوڑا سا اس کو different angle سے دیکھیں تو اگر واقعی اگر وہ اس چیز پر قائم رہتی کہ نہیں اگر ہم نے چھوہ بھی تو مر جائیں گے تو وہ جو تھا وہ اس گناہ میں نہ پڑتی لیکن اس کے جو دل کی جو خواہش تھی جو اس کے جو نظروں کے جو خواہش جو تھی وہ اس کے پر غالب آگئی تھی سو یہودین کی پی جو روایات جو ہیں یا جو تالمود نے جس کو زبانی توریت بولا جاتا ہے زبانی توریت جو ہے زبانی توریت کے کافی حصے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کے مطابق جو روایات ہیں ان کا بیچ جو ہے وہ توریت میں سے ہی ہے یہ لیدہ بات ہے کہ پاس فرکر نے جو ہے وہ اس حد تک اس کو بڑھا دیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ زبانی توریت پر چلنا بھی جو ہے وہ مشکل لگتا ہے میں آپ کو ایک اور مثال دوں گی کہ جیسے کہ میں جب بعض chemicals کی bottles خریدتی ہوں تو اس کے اوپر جو ہے وہ warning دی ہوتی ہے کہ caution اور پھر اس کے پر شاید لکھاؤ کہ do not swallow اور do not use it you know there are just ہر ایک کے ساتھ جو ہے احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہے کہ بچوں کے سامنے نہ استعمال کریں استعمال کرتے ہوئے احتیاط بڑھتے ہیں یا اس قسم کے جو ہے warning sign جو ہے وہ آپ کو بوتلوں کے پر لکھے ہوئے chemical کے بوتلوں کے پر لکھے ہوئے ملتے ہیں اور بہت سی چیزوں میں جو ہے جیسے بچوں کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے سو یہ بات نہیں ہے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں ہم make sure کر رہے ہیں کہ بچے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ عمل کریں گے سو روایات کو جو ہے وہ میری سمجھ جو ہے وہ کچھ اسی طرح سے ہے anyway عمل کی کتاب میں کہ بیس میں بعد کی ساتھویں آٹ میں جو تھا وہ ہم لوگ انہیں پڑھا تھا کہ رسول جو تھے وہ پولوس رسول جو تھے وہ باقیونگ ساتھ ہفتے کے پہلے دن روٹی توڑنے کے لئے کٹھے ہوئے تھے پھر پولوس رسول نے جو تھا وہ کلیسیا کو تعقید کی تھی کہ چندہ جو ہے وہ ہفتے کے پہلے دن الگ کر دیا رہے ہیں میں نے مجھے پورا یقین ہے کہ میں نے پہلے میسیج میں جو تھا وہ مینچن کیا تھا کہ سیبت والے دن جو ہے وہ خرید و فروک نہیں کی جاتی ہے سیبت والے دن جو ہے وہ پیسوں کو ڈیل کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا جاتا وہ کہ آپ کو کلام مقدس میں بھی جب یشوہ جو تھے وہ سنگاگ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں لکھا ملتا ہے کہ بیوہ عورت نے جو تھا وہ دو دمینیاں جو تھیں وہ سرکے کے باکس میں ڈالی تھی تو مسیانک یہودیوں کے بھی اور یہودیوں کے بھی تمام جو عبادت کا ہیں ان میں جو ہے وہ سرکا کا باکس پایا جاتا ہے سو ایک عام جو سہبت کا جو دن جو ہے وہ ایسے شروع ہوتا ہے کہ آپ کلام مقدس کے مطابق جو ہے دن جو ہے وہ جمعے کی شام سے شروع ہوتا ہے سو جمعے کی شام سے اندھیرہ پڑھنے سے پہلے جو ہے اٹھارہ منٹ پندرہ اٹھارہ منٹ جو ہے آپ مومبتیاں جو ہے دو مومبتیاں جلائی جاتی ہیں اور دو مومبتیاں اس لئے جلائی جاتی ہیں کیونکہ پیدائش کے کتاب میں ہمیں لکھا وہ ملتا ہے کہ خدا نے نور کے لئے جو تھا وہ ایک نیر افر اور ایک نیر اسفر کو بنایا تھا تاکہ وہ زمین پر روشنی ڈالیں اس کی وجہ سے جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ دو مومبتیاں جلاتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے آپ کو سننے کو جو ملے گا وہ یہی ملے گا کہ اگر شادی شدہ آ رہا تھا تو وہ دو اس لئے جلاتی ہے کہ وہ اپنے لئے اور اپنے شہر کے لئے جلاتی ہے اور اگر دو سے زیادہ جلا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لئے جلا رہی ہو اور اگر لڑکیاں ہیں گھر میں موجود جو کہ شادی شدہ نہیں ہیں تو وہ جو ہے وہ ایک مومبتی جو ہے وہ جلا سکتی ہیں اور اگر عارت گھر میں نہیں موجود ہے تو مرد کا فرض بنتا ہے کہ وہ مومبتیاں جو ہے وہ شبات کی مومبتیاں جو ہے وہ روشن کریں اگر جو اندھیرہ ہو چکا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ شبات کی مومبتیاں جو ہے وہ نہ ہی روشن کریں کیوں کیونکہ کلام مقدس میں جو ہے وہ آگ جلانے سے جو ہے شبات پلے دن جو ہے آگ جلانے سے منا کیا گیا ہے سو پرانے زبانے میں جو تھا وہ آگ کو جلتا رہنے دیتے تھے اور وہ جب ان کو ضرورت پڑتی تھی جو آگ نہ جلانے سے جو ایک جو زیادہ بڑا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کھانا پکانے کا جو ہے جیسے کہ بیابان کے ٹائم پہ جو ہے بنی اسرائیل کا بیابان میں جو وقت ہے اس میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خداون نے ان کو جب من دیا تھا تو خداون نے ان کو حکم دیا تھا کہ چھٹے دن جو ہے وہ ساتھویں دن کے لئے بھی من کو جمع کرنے اور اسی دن چھٹے دنی جو ہے وہ ساتھویں دن کے لئے جو ہے وہ پکانا جو ہے اپنے لئے وہ پکا لیں جو بالنا ہے وہ بالنا ہے اور جو پکانا ہے وہ پکا لیں آپ نے اس کو کس طرح سے کہ آپ کو آگ جو ہے وہ اس طرح سے نہ جلانی پڑے کہ آپ کو محنت کا طلب کام کرنا پڑے سو اس سم کے کاموں سے جو ہے وہ ایوائیڈ کیا جاتا ہے کوشش کی جاتی ہے کہ سبت کا جو دن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خداوند کے کلام مقدس کو پڑھنے میں جاننے میں گزارا جا سکتے اور یہی وجہ کہ نئے اہد نامے میں ہمیں جو رسولوں کے جتنے بھی حوالے یا خطور جو ہیں وہ جو حوالے نظر آتے ہیں وہ یہی نظر آتے ہیں کہ وہ سبت کے دن جو تھے وہ عبادت کامے تھے سو اگر وہ چندہ جو تھا وہ ہفتے کے پہلے دن الگ کر رہے تھے یا کہ ہفتے کے پہلے دن روٹی توڑنے کے لئے کٹھے ہوئے تھے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سبت کا دن بدل گیا نہیں سبت کا دن نہیں بدلا تھا سبت چونکہ جمعہ کی شام سے شروع ہوتی ہے سو پھر جمعہ کی شام کو جو ہے جب آپ محمدتیاں روشن کر دیتے ہیں تو آپ نے سبت کا جو خاص دن ہے اس کو عام دن سے جدا کر دی ہے سو محمدتیاں کو جلانا جو ہے وہ بیسیکلی یہی اسی بات کی گواہی ہے کہ میں نے عام دن کو جو ہے مقدس دن سے جدا کی ہے مقدس دن جو ہے وہ نور ہے تقریبا کم سے کم گھنٹا یا جب تک کہ آپ کھانا نہیں کھا لیتے ہیں تب تک جو ہے محمدتیاں کو جو ہے وہ روشن رکھا جاتا ہے اور سبت کے دن کے جو کھانا جوتا ہے وہ اس کے لئے ایکسٹر تیاری کی جاتی ہے جیسے کہ آپ زیافت کریں چھوٹی موٹی زیافت کریں آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں جب محمدتیاں روشن کی جاتی ہیں تو محمدتیاں کو روشن کرنے کی دعا بولی جاتی ہے روٹی کو بلس کرنے کی دعا بولی جاتی ہے اور اگر میار بیوی ہوں وہ آپس میں ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے لئے برکت کی دعا نہ بولے لیکن بہت سے دھرانوں میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے مرد یا بی بی جو ہے وہ ایک دوسرے کے برکت کی دعا دیتے ہیں اور اگر بچے ہیں تو بچوں کو بھی جو ہے وہ برکت کی دعا دی جاتی ہے اور اگر کوشش کی جاتی ہے کہ سہبت والے دن جو ہے وہ کسی نہ کسی کو انوائٹ کیا جا سکے تو اگر وہ وہ آپ کے ساتھ شامل ہیں تو آپ ان کو بھی موقع دے سکتے ہیں کہ وہ شبات کی محمدتیاں جلائیں اور یو نو کہ جو سہبت کی جو بلیسنگز میں پارٹیسپیٹ کر سکے شبات جب شروع ہوتی ہے تو ہر روز جب ہیکل قائم تھی دوسری ہیکل قائم تھی تو خداون کے گھر میں جو تھا وہ ہر روز کے لئے جو تھے وہ خاص زبور پڑے جاتے تھے زبور بانوے کو اگر آپ کھولیں گے تو زبور بانوے جو ہے وہ اس کے پر لکھا ہوا ہے سہبت کے دن کا مضبور تو آپ اس زبور کو جو ہے وہ اس دن پڑھ سکتے ہیں یا پھر اس کے مطلق شبات یا سہبت کے جو جو خوشی کے جو گیت ہیں وہ گائے جاتے ہیں دعا کی جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ خداون کی حمد و سرہ کی دعا کی جاتی ہے اپنی گزارشات نہیں پیش کر جاتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تکلیف میں ہیں تو آپ خداون کے حضور اپنی ریکویسٹ نہیں لے کر آ سکتے ہیں درخواست نہیں لے کر آ سکتے ہیں آپ ضرور لے کر آ سکتے ہیں جیسے کہ ہم لوگوں نے جو تھا وہ پڑھا تھا کہ یشوہ نے ہمیشہ سہبت پلے دن جو تھا وہ لوگوں کو شفاہ دی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسیح نے جو ہے وہ سبت پورا کر دی ہے تو اب ہمیں رکھنے کی نہیں ضرورت ہے نہیں اگر ہم یشوہ کو فالو کر رہے ہیں تو جو جو چیزیں یشوہ نے کین تھیں جو جو روایات جو تھیں یشوہ نے قائم رکھن تھیں ہمیں ان کو منانا ضروری ہے اور اگر آپ نے میرا توریت کے تمہار کا جو سکرول کے اوپر جو ویڈیو ہے اگر وہ دیکھئے تو میں نے اس میں نکتہ اور شوشہ کے بارے میں بات کیا ہے کہ کیسے جو ہے خلاب مقدس کے بھی بہت سے توریت میں سے نکتہ اور شوشہ جو ہے وہ پورے ہونا باقی ہیں تو اگر وہ پورے ہونا باقی ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم سیبت کو جو ہے وہ منائیں سو سیبت کی شام جو ہے بہت سے عبادت کا ہی جو ہے ہو سکتے کہ وہ عبادت رکھے زیادہ تر جو ہے وہ نہیں عبادت رکھتے لیکن کچھ جو ہے وہ پھر بھی عبادت رکھتے ہیں اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ پینٹی کاؤسٹل مسیانی کی ہوتی ہوگے یا فیپٹس مسیانی کی ہوتی ہوگے سو کچھ ہیں جو کہ عبادت رکھیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ شبات جو ہے وہ اپنے فیملیز یا فرنس کے ساتھ جو ہے وہ سیلیبریٹ کی جاتی ہے اور انلس کے ایک خاص شبات ہے اور آپ کو عبادت میں جو ہے عبادت کا کے لیے جو ہے عبادت کا میں اکٹھے ہونے سیبت کے جو صبح جو ہے یعنی ہفتے کا دن جو ہے بہت صبح سے ہی جو ہے وہ عبادت شروع ہو جاتی ہے اور جو عبادت ہے اس کے بعد عبادت میں جو ہے وہ خاص دعائیں پڑھی جاتی ہیں لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ مورنرز کھدیش جو ہے وہ ضرور پڑھا جاتا ہے وہ جن کے گھرماتم ہوا ہو تو ان کے لیے جو ہے وہ خدیش جو دعا ہے وہ ضرور پڑھی جاتی ہے روایتی دعا ہے اس کو پڑھا جاتا ہے لیکن ریکویسٹس جو جو لوگ جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کی جاتی ہے مگر اس سچ جو اپنی ذاتی جو دعا ہیں جو کہ آپ باقی دنوں میں خاص طور پر جیسے میں امیدہ کی بات کروں گی امیدہ میں جو ہے جو ایک روایتی دعا ہے جو کہ ہر روز پڑھی جاتی ہے اور اس میں اٹھارہ انیس ایک چلی بلیسنگز ہیں لیکن اس میں سے جو شروع کی جو حمد و سنہ کی اور پھر آخر میں جو دعا ہے اس کو تو وہ پڑھا جاتا ہے جو تعریف کی دعا ہے لیکن جو گزاری شاہت ہیں وہ خداون کے حضور نہیں لے کر آئی جاتی ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ روز ہم دعا لے کر آتے ہیں آج کا دن جو ہے وہ ہم خداون میں خوشی منائیں گے سو سیبت کو راحت ماننا جو ہے وہ یہی چیز ہی ہے نہمیہ کی کتاب سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیبت فلدن جو ہے وہ خرید و فروخت جو تھی نہیں کی جاتی اور وہ کی طوریت میں اس کا حکمی درجہ ہے مگر نہمیہ جو کہ تناخ کا جو حصہ ہے جو تحریرات میں شامل ہوتے ہیں وہ اس میں جو ہے بیسیکلی ہم لوگوں کو خرید و فروخت نہ کرنے کا جو ہے ذکر ملتا ہے سو خرید و فروخت کرنے سے جو ہے اپنے پاؤں کو روکھیں آم کوشش کریں کہ آپ پہلے سے تیاری کر چکے ہیں میں آم یہ علیدہ بات ہے کہ جب میں نے شبات کو بنانا شروع کیا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہفتے والے دن ہی ختم ہو رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ خداون کا شکر ہے میں نے بتایا نہیں کہ جب شبات کی مہمبتیاں جلائی جاتی ہیں تو صدقہ باکس جو ہوتا ہے وہ اس میں بچوں کو خاص تاقید کی جاتی ہے کہ وہ خرار دالنا جو ہے وہ سیکھیں تاکہ صدقہ جو ہے وہ آگے کسی کو دیا جا سکے یا پھر عبادت کا ہمیں دیا جا سکے سو وہ آپ ڈالتے ضرور ہیں لیکن یہ جو رسم جو ہوتی ہے وہ شبات کو شروع کرنے سے پہلے تقریباً جو ہے وہ شروع آپ نے کر لی ہوتی ہے سو چندہ اشک آپ نے ڈالا ہے لیکن شبات شروع ہونے سے پہلے ہو گیا اور پھر جب سنگاگ میں جو ہے عبادت کے بعد جو ہے دوپہر کے کھانے کا وقت آ جاتا ہے بہت سے ہر ایک سنگاگ کی اپنی اپنی روایات ہیں زیادہ تر سنگاگ میں جو ہے عبادت کاغوں میں یہ ہوتا ہے مسیانی کے یہ عبادت کاغیں جو ہے وہ فیملیز کھانا لے کر آتی ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل باند کر کھایا جا سکے سو اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد دوبارہ سے توریت کی سٹڈی کی کلاس ہوتی ہیں بہت سے سنگاگ میں جو ہے وہ گروپس ہیں عمر کے مطابق یا کلاس وائز اور عبرانی سکھانے کے بھی جو ہے کیونکہ عبرانی زبان سیکھنا سکھانا جو ہے وہ یہودی لوگ فرس سمجھتے ہیں کہ ان کے خیال میں یہ عبادت یہ بھی خدا بن کی عبادت کرنے کا حصہ ہی ہے کیونکہ زیادہ تار دعائیں وغیرہ عبرانی زبان میں ہو سکتا ہے کہ تمام سینگوگ میں زیادہ تار سینگوگ میں چونکہ یہودی لوگ ابھی بہت کام میت اداد میں تو اتنی زیادہ عبرانی سکھانے کی کلاس اس طرح سے نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی جب ان کے پاس اتنے سٹوڈنٹس ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس کلاس کو پیش کریں مگر آنگوئنگ شاید نہ ہوں مگر یہ کہ توریت کی جو سٹڈی جو ہے عبادت پہلے آپ نے مل کر کی ہے مگر اس کے بعد جو ہے وہ انگ ڈیپ سٹڈی آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہاب دالہ جب سٹڈی نورملی جو ہاب دالہ کا جو ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے سبت کو شروع کرنے کے لیے آم دن کو آم دن سے جدا کیا تھا تو ایسے ہی پاک دن کو آم دن وں سے جدا کرنے کے زبان کی ٹرانس لپریشن کے ساتھ شیئر کر سکھوں جلدی تو اسی طرح سے ہاب دالہ کی سرویس ہوتی ہے پریکٹس ہے جس کو ہاب دالہ بولا جاتا ہے کہ آپ لیدہ پاک دن کو عام دن سے لیدہ کر رہے ہیں نئے ہفتے کا آغاز کر رہے ہیں تو بعض لوگ جانتے بوچھتے ہو سکتا ہے زیادہ اندھیرہ پڑ چکا ہو تو وہ تب ہاب دالہ کی جو کینڈلز ہیں ان کو تب جلاتے ہیں یہ ایک بلکل معمولی سا جو سیبت کو کس طرح سے منانا ہے اس کے پر انٹروڈکشن تھا عام روز مرہ کے کام خات سے گریز کیا جاتا ہے یہ ضرور ہے میں جانتی ہوں کہ میں جیسے خود بھی شروع میں جو تھا میرے لئے بڑا مشکل تھا کہ میں judge کر سکھوں کہ چیز میں نے کیسے کرنی ہے لیکن خدا وند کا شکر ہے کہ اب جیسے جیسے میں بہتر ہوتی ہوتا جا رہا ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں سیبت کے دن کو منا سکتی ہوں امال کے پندر میں باب اس میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ان لوگوں جو غیر قوموں میں سے تھے یشوا پر ایمان لے کر آئے تھے مگر ان کو پتا نہیں تھا کہ کیا چیز کرتے ہیں سو ان کے لئے جو تھا وہ رسول نے جو تھا خاص احکامات جاری کیے تھے جو کہ میں آپ کے لئے بڑھ تیم زمانہ سے ہر شہر میں موسیٰ کی توریت کی منادی کرنے والے ہوتے چلے آ رہے ہیں اور وہ ہر ثابت کو عبادت خانوں میں سنائی جاتی ہے تو ان کا یہ تھا کہ ابھی چونکہ وہ سیکھ رہے ہیں تو شروع میں ان کے لئے زیادہ ضروری باتیں جو ہیں ان نئے بلیورز کے لئے جو غیر قوموں سے ابھی ابھی کنورٹ ہوئے ہیں تو ان کے لئے ضروری بات یہ ہے کہ وہ بھٹوں کی پوچھانا کریں حرام کاری سے پرہیز کریں جس کو کاشر کھانا کھائیں اور لہو اس سے پرہیز کریں لہو مطلب بلڈ کو پینے سے پرہیز کریں کیا جائے اور جیسے جیسے جو ایک اس بھی آیت میں لکھا ہے جیسے جیسے وہ ہر سہبت کو ابادت خانوں میں سنیں گے وہ خود ہی ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے آئیں گے اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی رہا ہے کہ میں کافی عرصے سے کچھ باتوں کی پریکٹس کریں ابھی بھی میں آپ کو بلکل بھی بہتر نہیں سمجھتی مگر جیسے جیسے میں پریکٹس میں رکھوں گی ان باتوں کو تو میں بہتر ہوتی جاؤں گی ضرور میرے آرٹیکل کو بھی جو کہ ویب سائٹ پہ پڑھئے گا اور اگر آپ کو سوال ہوں تو آپ آپ ضرور مجھے میسیج کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور خدا نے چاہا تو میں ان تمام سوالوں کے جواب وں کو ضرور کور کروں گی اور چھوٹا سا میسیج جو تھا بہت لمبا ہو گیا آپ کو تھوڑا بہت اشارہ دے چکا کہ آپ شباب کو بنا سکتے شلوم موسیقی